بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نشست حاصل کرنے کے درخواستوں پر اپنے کارروائی کو مواخر کرنے کا پیسلہ کیا ہے اقوام متحدہ کی اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ میانمار اور افغانستان کے سابقہ حکومتوں کے سپیر پھل حال اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے میانمار کی موجودہ پوجی حکومت نے اقوام متحدہ میں سابقہ حکومت کی مقرر کردہ سپیر کے جگہ ایک سابقہ پوجی کو مقرر کرنے کے درخواست دی ہے میانمار میں سویلین حکومت کا تختہ پلٹ کر اقتدار چین لیا گیا تھا اس کے بعد سے معزول حکومت اہلکاروں کو مختلف الزامات کے تحت جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے سابقہ حکومت کی مقرر کردہ سپیر نے حکومت کی خلاب پوجی بغاوت کی مخالفت کی اس لئے جولائے میں ملک کی موجودہ وزیر خارجہ نے ان کی برطرفی کا اعلان کیا تھا اسی طرح طالبان نے اشربغنی کے سابقہ حکومت کی مقرر کردہ سپیر غلام اس آقزے کو ہٹا کر ڈاکٹر سویل شاہین کو اپنا نیا سپیر مقرر کرنے کی اپیل کی ہے دوہا مذاکرات کے دوران سویل شاہین طالبان کے ترجمان کے طور پر کام کرتے تھے اور جب طالبان نے آگست میں قابل پر قبضہ کیا اور ستمبر میں اقوام متحدہ کی اجلاس کے دوران ہی اپنا سپیر مقرر کرنے کی درخواست دی اقوام متحدہ کی سیکٹری جنرل کا کہنا ہے کہ اگر دوسری ممالک افغانستان میں انسانی حقوق کی احترام کیلئے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تو طالبان کو اپنے آپ کو تسلیم کرانے کی خواہشی ان کے پاس ایک میسر ہتھیار ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ایک بار جب جنرل اسمبلی میں اس معاملے پر غور و پکر ہونے کے بعد ریپورٹ تیار ہو جائے تو کمیٹی ریپورٹ جاری کرے گی اس حوالے سے افغانستان کے وزارت خرجہ نے جنرل اسمبلی میں امارت اسلامی افغانستان کے نشست میں تاخیر پر اقوام متحدہ کے پیسلی پر ردی عمل دیا وزارت کی ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ اقوام متحدہ افغان عوام کی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے عبدالقہار بلخی نے کہا کہ پیسلہ اصول پر مبنی نہیں ہے اور اسی غیر منصفانہ قرار دیا گیا ہم امید کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ افغان حکومت کی نمائندے کو یہ حق دے گا تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مدد دے اور دنیا کے ساتھ مضبط روابط رکھیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ